پاکستان پر کتابیں پاکستان اپنے مہمان نواز لوگوں اور پہاڑوں کی وجہ سے دنیا میں مشہور ہے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو شاندار چوٹیوں اور تاریخی خزانوں سے نوازا ہے اس ملک میں شارعہ قرآ قرآ بھی موجود ہے جسے دنیا کی سب سے خوبصورت اور بلند ترین چھڑکوں میں سے ایک کہا گیا ہے پاکستانی تاریخ پر کچھ بہتین کتابیں ہیں جن کو میں ایک ایک کر کے بتا رہا ہوں نمبر ون پاکستان ایک جدید تاریخ یہ کتاب آئین ٹیلبرٹ نے لکھی تھی پاکستان آم مارڈن ہے یہ پاکستان کی تاریخ کی بہتین کتابوں میں سے ایک ہے ہمیشہ اپنے پڑوسی بھارت کے مقابلے میں آئین ٹیلبرٹ مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایک طاقتور ملک کے طور پر تسلیم کیا جائے مسننف نے دیکھ کیا نوسی تصورات کو توڑا ہے اور اس سوال کا جواب دیا ہے کہ ہندوستان میں جمہوریت کیوں کامیاب ہوئی جبکہ پاکستان اپنے وجود کی دہائیوں کے دوران طویل عرصے سے آمریت کا شکار رہا ہے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان مسائب میں پیدا ہوا پاکستان ابھی تک اپنے ماضی کے زخموں کو مندمر نہیں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت فوجی اخراجات کی طرف جھکی ہوئی ہے یہ کتاب یایہ خان، زیاؤلحاق، زلفقار علی بھٹو اور بے نظیر جیسے لیڈروں کے عروج و زوال کا تجزیہ کرتی ہے یہ کتاب نائنٹین نائنٹی ایٹ میں شائع ہوئی تھی کتاب اب بھی پڑھنے یہ قابل ہے کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں جتنی چیزیں بدلی گئی اتنی ہی وہیں رہ گئی وہ لکھتے ہیں کہ طاقتور خاندانوں اور اشرافیہ جنہوں نے سیاسی پارٹیوں کا روب دھارا ہوا ہے جو بنیادی طور پر نظریات کے بجائے شخصیت کے ذریعے کارفرما رہے ہیں اس کتاب کا آغاز مسلمانوں کے لیے ریاست پاکستان کی تشکیل کے لیے تاریخی وراثت سے ہوتا ہے اس کے بعد وہ پاکستان کی تقسیم یعنی انیس سو اکتر میں مشرقی بنگال یا بنگلہ دیش کے بننے کے متعلق لکھا ہے اس کے بعد زلفقار علی بھٹو کے اروج و زوال اور آخر میں جنرل زیاولہ کے اثرات مذہبی عقیدے کی پیچیدگی پر ٹل بوٹ کی گرفت واضح طور پر نظر آتی ہے اس کتاب میں سنی شیعہ اور سوفی پیروکاروں اور چھوٹے فرقوں کا مرقب جیسے احمدیوں جو ملک کی مسلم آبادی پر مشتمل ہے اپنے عقائد میں یک سنگی نہیں ہیں اسلام کی وابستگی مختلف لوگوں کی مختلف سطح پہ ہے بعض جگہ توہم پرست دیہاتیوں سے لے کے بڑے شہروں کے نفیس عالی تعلیمی آفتہ باشندوں تک مختلف ہے لکھتے ہیں امریکہ اور فوج کے زیر اختدار پاکستان نظر آتا ہے پاکستان میں پنجاب کی اہمیت 1971 کے بعد بڑھ گئی جیسا کہ 1980 کی دیہائی میں زیاولہ کے دور میں اسلام کا سیاسی استعمال ہوا پاپولسٹ بیانبازی کے باوجود بھٹو کی 1972 کی زمینی استعمال نے قابل کا زمین کا صرف ایک فیصد حصے کو کسانوں کے لیے فائدہ بند ثابت کیا ٹیلپٹ بنگلہ دیش کے متعلق لکھتے ہیں اس کے ظہور کی وجہ پاکستان کے اندر زبان ثقافت اور بنگال کے معاشی مفادات کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے پیدا ہوا پاکستانیوں نے ظلفقار علی بھٹو کی ہردھرمی اور اختدار کے حصول جنرل یایہ خان کی نا اہلی اور بھارتی سادیشوں اور فوجی مداخلت کو پاکستان کے ٹوٹنے کا ذمہ دار ٹھرایا ہے ٹیلپٹ کے مطابق بنگلہ دیش کی تخلیق کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بھوران گھرے لو تھا قان پرس رہنما شیخ مجیور ایمان نے بھی اپنی حکومت کے خلاف برتے ہوئے مظاہروں کے بعد بنگلہ دیش میں امرجنسی نافذ کر دی تھی مجیب کے خلاف بغاوت کے بعد فوجی حکمرانوں کا دور چرہ گیا اگرچہ بنگلہ دیشی فوجی حکمران پاکستان کی طرح اپنی حکومتوں کو قانونی حیثیت دینے کے لیے اسلام پر انحصار کرتے تھے لیکن بنگلہ دیش میں معیشت نے ترقی کی مایکرو فائننس نے خواتین کو با اختیار بنایا بنگلہ دیش میں خواندگی کی سطح پاکستان کے مقابلے میں زیادہ ہے حالانکہ بعد میں فیکس آمدنی کافی زیادہ ہے پاکستان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں اگرچہ انیس سو اسی کی دہائی میں ہندو قوم پرستی کے عرود سے پہلے جوال نال نہرو کے قلیدی نظریات کو چیلنج نہیں کیا گیا لیکن ان کی اپنی پارٹی کے بہت سے سیاستدانوں نے قومی اور علاقائی دونوں سطح پر سوشلیزم کے بارے میں ان کے نظریات کی حمایت نہیں کی مصنف نے بتایا کہ وزیر آزم لال بہادر شاستری نجی سرمایہ کاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے حق میں تھے ان کی ابتدائی موت کے بعد ان کے اقدامات کو ختم کر دیا گیا موسیقی